موسیقی ان کا انتخابی نشان بیاد نہیں موسیقی انتخابی سرکرمیوں کو شروع کرتے ہوئے علمدار زیدی نے مومنکورہ میں مجید اکریش اور بیگی مجید کے درمیان ایک آفیس کا افتتح کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس حلقے کے بلدی مسئل سے واقف ہیں اس کے حلقے لئے اپنی تمام ترتوانہ ہی لگائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں جو مجھے آج اس مقام پر لائیا میرے ایرے والوں نے مجھے کہا کہ آ کر مجھے آپ وارڈ نمبر 24 سے الیکشن لڑے تو ان کی بات کو میں لبائک کہہ کر الیکشن میں الحمدللہ میرا نومنیشن ہو گیا اس کے آدھ اسکوٹنی کی دیٹھ تھی اسکوٹنی میری ختم ہو گئی میرے پورے ڈاکومنٹس کلیر ہونے کے بعد آج میرا پہلی آفیس یہاں پر حاجی واری نیر نبی کے پاس افتیدہ ہوئی ہے میرے ساتھ حاجی صاحب ہیں ہمارے مول صاحب ہیں سراج صاحب ہیں باری بھائی خریشی ہیں یہ تمام لوگوں کی ایک جستجود میں پچھلے چار پانچ دن سے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے رات دن میرے لئے تائم دے رہے ہیں انہوں نے مجھے دیکھ کر نہیں میرے پچھلے کیے گئے کارناموں کو دیکھتے ہوئے میرا ساتھ دے رہے ہیں اور میں وارڈ نمبر چھو بیس کی عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مجھے ووٹ دے میں میرا ووٹ کام کر کر آپ کے پاس آ کر پوچھ رہا ہوں بلکہ آپ کے پاس دوسرے لوگ بھی میرے کو چھوڑ کر اور لوگ بھی آپ کے پاس آئیں گے آپ ان سے سوال کریے کہ آپ نے ہمارے ایرے کے لئے کیا ڈولپمنٹ دیا ہے آپ نے ہمارے ایرے کے لئے کیا کام کیا ہے پچھلے ایک سال سے لوگ ڈاؤن تھا آپ اس وقت کہاں پر تھے جو لوگ جیتے ہیں ان سے سوال کریے کہ لوگ ڈاؤن میں ہمارے گھر میں چاول کھانے کے لئے چاول نہیں تھا پینے کے لئے پانی نہیں تھا تو ایسے ٹیم آپ لوگ کہاں تھے ایسے لوگ بھی آئیں گے آپ کے پاس جن کا آپ کے پاس ایسے لوگ بھی آئیں گے جن کے گھر کے آزو بازو لوگ سلام نہیں کرتے تھے وہ لوگ کو دیکھتے نہیں تھے انشٹ کرتے تھے چلے جاتے تھے سامنے سے آج وہ لوگ بھی میدان میں ہوتے رہے ہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ لوگ کس بنیاد پر اپنا ووٹ مانگ رہے ہیں کس بنیاد پر نومنیشن ڈالے ہیں تو خیر میں ان کیوں کی بات نہیں کہوں گا آنے والے دنوں میں آپ لوگوں سے جو جو میرے منیفیسٹوں میں میں نے کہا ہے انشاءاللہ باہو بھی اس کو نبا کر اگلا الیکشن لڑوں گا تو اگر آپ لوگ مجھے کہیں گے ہاں تم منیفیسٹوں میں یہ یہ چیز کیے تھے کہ آپ لوگ وہ پورا اس کو فلفل کیے ہیں اس کے بعد ہی میں ووٹ مانگنے کے لیے اگلے مار الیکشن میں آؤں گا ورنہ میں اگر کچھ کام نہیں کروں گا تو میں الیکشن بھی نہیں کروں گا تو میرا نشان ہے بہت بہت سارے لوگ کنجیوزن ہے کہ مجھے کہیں سارے پارٹیز کے آفرس آئے تھے کہیں سارے پارٹیز کے بڑے بڑے لیڈرز مجھے بلا کر کہہ رہے تھے کہ ہماری پارٹی سے آپ کانٹس کریں ہماری پارٹی سے لیکن میرے ایریے کی عوام کا یہ فیصلہ تھا کہ آپ انڈیپنڈنٹ جائے تو میرا نشان بھی آ چکا ہے جو بیٹھ ہے میرا سیریل نمبر بھی ابھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہے تو میں آپ لوگوں کو کنٹینو یہاں سر میڈیا پر آ کر بتاؤں گا میں خاص کر مومنپورے کی عوام وارڈ نمبر چوبیس کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے ووٹ دے کر کامیاب کرے ایسیوز دیکھئے میرے ایریے میں ڈولرمنٹ ہوا ہے نہیں ہوا آول کرنے ہوا ہے لیکن ایک روڈ نچھے اتری تو ایک روڈ لیچھے چلے گئی تو ایک نالی اوپر جہاں سے پانی پاس نہیں ہو سکتا آپ میرے ایریے میں یہ دیکھئے کہ دس منٹ اگر بارش آتا ہے تو میرے پورے جتنے میرے لوگوں کے یہاں پر گھر آئے ان کے گھر میں پانی گھستا ہے ان کے گھر کے جو نالی جو ڈرین ہے وہ ڈرین کا پانی پاس نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے میں ایڈیوکیشن کے اوپر جو میرے ایریے میں ایڈیوکیشن انسیڈیوٹ نہیں ہے انشاءاللہ اس کے اوپر کروں گا انگنواری اسکولز ہیں لیکن وہاں سے جو جو فیسلیٹ اب تک نہیں ملی ہے اس کو فیل فل کرنے کے لیے کام کروں گا محولہ کلینک سب سے پہلے محولہ کلینک دالوں گا جو غریب لوگ گورنمنٹ ہسپیٹل کو جاتے ہیں جو غریب لوگ پرائیوٹ ہسپیٹل میں جا کر اپنا بل نہیں دے سکتے ہیں ویسے لوگوں کے لیے محولہ کلینک آنے آلے پانچ سال میں انشاءاللہ کھول کر رہوں گا انشاءاللہ یہ بات کمیشنر کے سامنے اٹھائے جائے گی جو جو مسئلے ہیں کمیشنر کے آنکھوں میں آنکھ دال کر بات کرنے کی طاقت رکھتا ہو الہمدللہ میں اگر جیتوں گا اگر میں جیتوں گا تو ایسا کوئی آفیسر نہیں رہے گا جو کام نہیں کرے گا ایمانداری اس سے کام کرنا ہوگا ہے میرے وارڈ میں اور میرے لوگوں کو جو میرے مومنپرے کے غریب عوام ہیں ان کو جو جو اسٹیم آتے ہیں وہ اسٹیم پورے ان کو کر کر دوں گا کچھرے کے امبار کچھرے کے اٹیکٹر آکے اٹھاتے ہیں میں پچھلے آٹھ سال سے یہ کام کر لیتے آ رہا ہوں مجھے عوام فون کرتی ہے کہ یہاں پر یہ پرابلم ہے یہاں پر وہ پرابلم ہے تو میں اس کو بھی کرتے آتا تھا آنے والے دنوں میں کوئی شکایت نہیں رکھوں گا لوگوں کے سامنے